بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے دن چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید العزہ ہو اس دن عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد جو نفل نمازیں ہیں سنت نمازیں ہیں جیسے اشراق ہے چاشت ہے یہ نمازیں پڑھنا یہ کیسے ہیں اسی طرح اس سے پہلے قضا نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ تفصیلاً مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا ایک ایک مسئلہ آپ کا حل کروں گا انشاءاللہ فتاوہ قاسمیہ میں جلد نمبر نو سفہ نمبر چار سو پیچانوے پہ چند مسائل آپ کے مل جائیں گے سب سے پہلی بات یہ مسئلہ سمجھ لیجئے لوگوں میں یہ مشہور ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھا ہوگا اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی عید کی نماز اس کے لیے ضروری ہے یہ غلط مسئلہ ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ فجر کی نماز جو پڑھا نہیں ہے اس کے لیے وہ ایک الگ گنہگار ہوگا اس کو گناہ الگ سے ملے گا فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے لیکن فجر کی نماز سے عید کی نماز کا کوئی تعلق نہیں اب اس کے بعد آئیے دوسرے مسئلے پہ کہ لوگ یہ کرتے ہیں جب فجر کی نماز نہیں پڑھے رہتے ہیں عید گاہ پہ آکے یا مسجد پہ یا پھر عید کی نماز سے پہلے پہلے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ گئی تھی جائز ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا ایسا کرنا بہت غلط ہے یعنی جائز سے مراد میں کون سے جائز بتا رہا ہوں قضا نماز پڑھنا عید کی نماز سے پہلے جائز ہے قضا نماز نفل نماز سنت نماز وہ الگ بات ہے قضا نماز کی بات کر رہا ہوں یہ جائز ہے پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے لیکن چھپ کر پڑھنا پڑھے گا کھلے عام لوگوں کے سامنے مت پڑھئے کیونکہ نفل نماز اور جو سنت نماز ہیں ان کو جو ہے عصراب کی نماز ہے اس کو سنت میں بھی علماء نے شامل کیا ہے مسنون بھی کہا ہے بعض نے نفل بھی کہا ہے بہرحال جو بھی ہو تو ان کو یعنی عید کی نماز سے پہلے صرف قضا نماز فجر کی اگر آپ نماز پڑھیں گے اسی دن پڑھیں گے زوال سے پہلے پہلے پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ سنت بھی پڑھیں گے فرض بھی پڑھیں گے دونوں پڑھیں گے تو وہ جو نماز پڑھیں گے آپ وہ لوگوں کے سامنے مت پڑھیں چھپ کے کہیں کونے میں پڑھیں کیوں ایک تو گناہ کرنا آپ کے آپ نے نماز نہیں پڑھی یہ تو گناہ ملا ہی پھر لوگوں کے سامنے آ کے آپ نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں کہ میں نے فضل کی نماز چھوڑ دی تھی میں گنہگار آدمی ہوں میں فاسق ہوں گناہ کا اظہار کر رہے ہیں گناہ کرنا ایک الگ گناہ ہے گناہ کا اظہار کرنا ایک الگ گناہ ہے اسی لئے آپ قضا نماز ضرور پڑھ لیا کریے لیکن کھلے عام جگہ پہ عیدگاہ پہ مسجد پہ لوگوں کو دکھا کر مت پڑھئے اور لوگ سمجھ جائیں گے آپ قضا پڑھ رہے ہیں کیوں لوگوں کو معلوم ہے پتہ ہے نفل نماز تو منہ ہے عید کی نماز سے پہلے اور یہ جو پڑھ رہا ہے یہ یقیناً قضائی ہے فجر کی ایک طریقے سے آپ اظہار کرا دیتے ہیں اسی لئے یہ آپ کے لئے غلط ہوگا قضا نماز پڑھ لیجئے گھر پہ پڑھ کے جائیے چکے سے تو یہ جو ایک ضروری بات تھی اس کے بعد آئیے اگر آپ عید کی نماز سے پہلے چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا اسراب کی نماز پڑھ رہے ہیں یا اور کوئی بھی نفل نماز کوئی بھی نفل نماز پڑھ رہے ہیں ایسی صورت میں سخت مکروح ہے آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک عید کی نماز نہیں ہو جائے آپ نہیں پڑھ سکتے یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں پر عید کی نماز ضروری ہے جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر بلکل دہات ہے گاؤں ہیں وہاں پر عید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے وہاں پر جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے یعنی وہ ان لوگوں پہ عید کی نماز ضروری ہی نہیں ہے ہاں کوئی چلا جاتا ہے دوسرے گاؤں پہ دوسرے محلے پہ پڑھ کے آ جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ان پر ضروری نہیں بلکل دہاتی علاقہ ہے تو پھر یہ لوگ عید کی نماز سے پہلے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں تو عید کی نماز ہے ہی نہیں عید کی نماز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے وہ عید کی نماز سے پہلے یہ تمام نمازیں پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اسراق چاشت وغیرہ کوئی بات نہیں ہاں ایک مسئلہ یہاں یاد رکھ لیجئے اگر عید کی نماز کے بعد پڑھیں گے پھر عیدگاہ پہ مکروح ہے عیدگاہ پہ نہیں پڑھ سکتے گھر واپس آکے پڑھ سکتے ہیں آپ مسجد میں جا کر اپنی مسجد میں عیدگاہ میں اگر نماز ہوئی ہے تو پھر عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے اگر مسجد میں نماز ہوئی ہے تو پھر مسجد میں نہیں پڑھ سکتے زوال تک نہیں پڑھ سکتے اگر اس کے بعد پھر پڑھ سکتے ہیں تو گھر پہ آکے آپ پڑھ سکتے ہیں نفل نماز عید کی نماز کے بعد اور یہ بھی یاد رکھئے اگر پانچ چھ جگہ عید کی نماز ہو رہی ہے کسی بھی ایک جگہ نماز ہو گئی آپ اس کے بعد پھر یہ جو نفل نماز ہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں تمام نمازوں کا انتظار کرنا تمام عید گاؤں پہ انتظار کرنا سب میں نماز ہو جائے گی اس کے بعد جگہ نفل نماز جائز ہوگا ایسا نہیں ہے کسی بھی ایک جگہ ہو جانے کے بعد اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد آپ گھر پہ گھر پہ نفل نمازیں یہ اشراق ہو یا چاشت ہو پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں کوئی بات نہیں یہ میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دا کرے آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارٹسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارٹسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں